دوستو پی ایسل دوہزار اکیس کے کے پیوکے میں ہونے والے میچز کیا عرباب نیاز کرکٹ سٹیڈیو میں ہوں گے یا حیات آباد کرکٹ سٹیڈیو پشاور میں ہوں گے دونوں میں سے کس گراؤنڈ میں ہوں گے ان کی تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مگر آپ سے ریکیسٹ اگر میں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو جتنے کی پی کے میرے دوست کرکٹ کو پسند کرتے ہیں شاید ہی پاکستان میں کسی دوسری حصے کے لوگ اتنے پسند کرتے ہوں گے اس کا اندازہ آپ پاکستانی ٹیم میں مجود کی پی کے کھلاریوں سے لگا سکتے ہیں جن میں انتہائی زبردست کھلاری شامل ہیں جیسے شاہین شاہ فریدی نسیم شاہ محمد رزوان فخر زمان انتہائی اچھے اچھے کھلاری تقریباً ہماری آدھے زیادہ اچھے ایک ٹیم پشاور سے بلانگ کرتی ہے یعنی کی پی کے سے مختلف لاکھوں گے تو یہ دوست کٹ سے انتہائی دلچسپی رکھتے ہیں کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو سلام ہے ہماری طرف سے جتنا ان کے اندر جنون ہے کرکٹ کے بارے میں تو دوستو آپ لوگ اب لائیو میچ دیکھ سکیں گے پی ایسل دوزار اکیس کے کیونکہ پی سی بی نے افیشلی اعلان کیا تھا فیبری اور مارچ کے اندر کہ باب نیاز کرکٹ سٹیڈیم کو پورا ریکنسٹرکٹ کیے جائے گا اس کے اندر میچز ہوں گے پی ایسل دوزار اکیس کے مگر اب جو نئی اطلعات ہیں یہ نئی خبریں آئی ہیں کہ یہ کنسٹرکشن اپریل سے پیرا نہیں ہو سکتی مگر ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ ہم یہ میچز آیات آباد کرکٹ سٹیڈیم میں کرائیں کیونکہ آیات آباد کرکٹ سٹیڈیم کافی اچھا ہو چکا ہے اس کے اندر کافی امپروومنٹ آ چکی ہے اور یہ گراؤنڈ اس چیز کے قابل ہے کہ یہاں بے انٹرنیشنل میچز کرائے جا سکیں جیسے پی ایسل کے یا کوئی بھی میچ تو دوستہ اب جتنے بھی کرکٹ شائقین ہیں جو کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں اب وہ لائیو میچ دیکھ سکیں گے اپنے فیورٹ کھلاڑیوں کو جیسے شرجیل خان کمران اکمل کرس لین بینڈ ڈنک ان تمام کھلاڑیوں کو اب لائیو دیکھ سکیں گے پی ایسل دوہ در اکیس کے اندر تو اب تمام لوگوں کو اس چیز کی مبارک ہو اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو اس لئے سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی لیٹس نیوز آپ تک پہنچ سکیں تھانکس آچنگ اس ویڈیو